اسلام علیکم نظر چوان آپ کے ساتھ فورڈز نیجرسی سے رابطے میں بہت در بہت در سمال سم ہیں فور ڈگریز یا فائیو ڈگری سینٹی گریٹ سن is out cool breeze making it a bit cold پیچھے سے مجھے جو ہوا چل رہی ہے وہ بڑی چلنگ ہے کل میرے دوست آئے ہوئے تھے جو میرے وی لوگ سنتے ہیں در پر تھم بوئی میں رہتے ہیں دو تین حظرات ان کو یہ بیک یارڈ لون میرا سٹوڈیو بڑا پسند آیا اوپن ایئر سٹوڈیو ہے تو یہ اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے میں بہت خوش ہوں میں تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی گھر قبضے میں لینے کی میرا لاہور کا کچھ نہیں یہ کچھ ساتھ نہیں جانا ہے بالکل میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو بتاؤں اسلام کے ساتھ ہم لوگوں کی اٹیچمنٹ اسلام کے ساتھ ہم لوگوں کی اٹیچمنٹ صرف اور صرف سریمونیل ہے سمبولک ناتھنگ ایلس کل میں جنہوں کی نماز پہ تھا امام صاحب ایک بڑے پاکستانی ڈائپ تھے اپنا کوئی مدرسہ بنایا ہوا ہے بچوں کا ماں اس کے لئے چندہ چندہ جمع کر رہے تھے الحمدللہ سبحان اللہ بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ سارے جانس ہیں نا مسلمان سارے چھا جائیں گے ٹھیک ہے نا جی ادھر جو فلسطین میں ہو رہا ہے اچھا گالیوں بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوا کل ڈیبیٹ سے شروع ہو گئی اور جو گالیوں کی فیور والے میرے ویورز تھے انہوں نے تباہی پھیڑ دی ان اشخاص کی جو کہتے تھے کہ جی گالیاں دیا کریں ہم ان کنٹریڈکشنز میں فسے ہوئے ہیں گالیاں دینی ہے نہیں دینی ہے پجاما پہنے ہیں پینٹ پہنے ہیں کچھا پہنے ہیں جمعہ کو چھٹی کرنی ہے اتوار کو چھٹی کرنی ہے ٹھیک ہے نا جی اور اسلامی اسٹیٹ نام رکھنا ہے بیوٹی پیجن پہ بیجنا ہے کنجریاں نچانی ہیں سب کچھ سیریمونیل سب کچھ آرٹیفیشل میری کتاب ضرور پڑھیں آپ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس کا ایک ہم نے طریقہ نکالا ہے میں اولڈ سکول طریقے سے ایک کتاب کو بیچ رہا ہوں میرا پبلیشر سی ایٹل واشنگٹن میں ہے بیچارے کو بہت زیادہ فیس کرنی پڑی تھی یہ جو ہے آئیس آئی کی یلخار خیر جو بھی ہے پاکستان میں بھی لوگ لے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی بہترین اس کا طریقہ ہے کہ آپ ٹوئنٹی آورسیز پاکستانیوں کے لئے پاکستان میں تو فضول ہے نا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں پانچ سو ڈالر خرچ کریں اور پچیس کوپیاں لیں مشکل سے دس بیس ڈالر یا تیس ڈالر یو پی ایس پہ can be sent anywhere in the world اسی طرح میرے پبلیشر نے پچیس کوپیاں ہالنڈ میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے کہا میں اپنے پیشنٹس کو بھی دوں گا لیں لندن میں ایک لڑکے نے پچیس کوپیاں لیں اور ٹورنٹو میں پچیس کوپیاں لیں بہتر یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی سپیشلی جو امریکہ سے باہر رہ رہے ہیں امریکہ کے اندر بھی امریکہ کے جو باہر رہ رہے ہیں وہ اس کتاب کی پچیس کوپی بہت سستی ہے ٹورنی ڈالر سیکٹ پچیس سیکٹ پچیس سیکٹ اونلی فور فائیو ہنڈڈ روپیز فائیو ہنڈڈ ڈالر جو پی نٹس نوٹنگ اس میں میری زندگی اس میں فلسفہ ریلیجن سپیرچویلٹی بقائدہ ریفرنسز کے ساتھ دی ہوئی ہے آپ کو سپیشلی وولیوم ٹو بہت زیادہ فائدہ دے گا وولیوم ون بل ہیلپ یو ان گیونگ یو ان ایویڈنس ایس ٹو ہاو ریلی لائف اس پوسیبل توقل اللہ پہ اللہ تعالی پہ ٹرسٹ کرنے سے ٹھیک ہے جی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آج جی آپ یوٹیوبرز کو سن لیں میں ادھر آنے سے پہلے ذرا ہیڈنگز دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی مر مر تو نہیں گیا میں تو ہیڈنگز ان کی دیکھ رہا تھا اچھا جی وہ جی عابد اندلیب صاحب کہہ رہے تھے کہ چھے جا جب فارغ چھے جا جب فارغ اچھا جی میں نے کہا واقعی فارغ کر دی ہے کومن نے پتہ لگا جناب صاحب کے کیوں کہ تصدق جلانی کو لگا دیا ہے انسٹیڈ آف ناصر الملک ناصر الملک نے ایکسکیوز کر لیا تھا اپنے آپ کو تو صدق تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو پٹھو آئی ایس آئی کا اور ان سب کا پٹھو ٹھیک ہے نا جی اچھا پھر میں نوٹیفیکیشنز کا کل میرے سے گلتی ہو گئی تھی ایکنومک کارڈینیشن کمیٹی کا واقعی فینینس منسٹر ہیڈ ہے پرائم منسٹر کو نکال دیا گیا ہوا ہے کونسل آف کومن انٹریسٹ میں ڈار صاحب وہ بھو مارتے ڈار صاحب جو ہیں وہ کونسل آف کومن انٹریسٹ میں ڈالے گئے ہیں جہاں بھی فینینس منسٹر ہونا چاہیے لیکن وہ انہوں نے کہا چلو جی گہر اہم ہے ایکنومک کارڈینیشن کمیٹی بلکہ یہ شاید خاکان عباسی نے غالباً عیسیٰ نکوی بتا رہے تھا اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ٹیسٹ یہ ہے کہ کونسل ایکنومک کارڈینیشن کمیٹی کا چیمین پرائم منسٹر بنے نوٹیفکیشن ہو گیا اگلے ہی دن وہ ہٹ گیا میں ان چیزوں سے جو آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں سوائے سات لاکھ مدرچو سور فوج کے ریٹائرڈ حاضر سروس سارے ان کے علاوہ پاکستان کا کوئی بھی دشمن نہیں ہے وان ٹو ان سات لاکھ مدرچو سور جنیلو اوہ ساری فوجیوں سے چھٹکارا سوائے جلسے جلوس کے نہیں ہو سکتا سوائے جی ایچ کیو کے ساتھ سر پھوڑے نہیں ہو سکتا کسی قسم کی ایکسیپٹنس جیسے علی امین گنڈا پور اور یہ سارے ہیں تقریریں کوٹوں سے باہر آ رہے ہیں صرف ایک لڑکا مجھے پسند آیا ہے وہ جو بلوچستان سے ہے ٹھیک ہے نا جی ترین وہ لڑکا بہت زبردست ہے وہ کھل کے اس فوج کے کپڑے اتارتا ہے یہ فوج آپ کو زندہ مار جائے گی یہ فوج آپ کو زندہ قتل کر دے گی ٹھیک ہے نا میں نے کل جو جنگل میں جانے کا کہا تھا قبلہ میرا مطلب ہرمٹ بننے کا نہیں تھا ٹٹو آپ تو ہرمٹ بننے کے قابل ہی نہیں لوگ انہیں ہرمٹ سمجھا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 جنگل میں نہ جائیں جی انہیں پھر دو پتھر باندھے اولو کے پتھو دو پتھر پیٹ پہ باندھو ادھر شہر میں ہی رہ کے یہ پلاٹوں سے گھروں سے ان چیزوں سے نکلو زخیران دوزی سے نکلو جھوٹ سے نکلو فراٹ سے نکلو مدہ پرستی سے نکلو جناب پھر یہی جنت ہے جو میں ہوا ہوا ہوں یہ گھر بھی میرے بیٹے کا مارگیج ہاؤس نہیں ہاؤس میں بلیو ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے جب وہ پہلے دن دیکھ رہے تھا میں نے کہا تھا تجھے یہ مل جائے گا حالانگ اس کی کریڈٹ کتنے نہیں تھے اللہ تعالیٰ میں سوچتا ہوں ایک طرف سے کوئی فینینشل میری انکم تو نہیں کیونکہ میں آن تو نہیں کر رہا بٹ انٹیک اگر کم ہوتی ہے دوسری طرف سے آ جاتی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ ساری اسی لئے تو میں کہتا ہوں میں مسلمان نہیں ہوں بابا مجھے کہلوانے کی ضرورت نہیں ایسی مسلمان ٹھیک ہے نا جی اور اسلام تو ریلیجن ہے ہی نہیں اسلام تو ایک روحانی طریقہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے اس سے پہلے پیغمبر جو آئے حضرت ابراہیم موسیٰ حضرت علیہ وآلی وآلی دنیا داری کے معاملات کیے تو لہذا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جناب آپ بھی ان چیزوں کو اس پرسپیکٹیو میں انڈرسٹین کریں بیسیکلی تو روح کی روشنی ہے جس نے سروائیو کرنا ہے اور اگر وہ باڈی میں بھی ہے تو اس کو روح کی روشنی کو برائٹ کرتی ہے love and gratitude which is missing in سات لاکھ مادر چوت سور فوجیوں میں کون سی چیزیں ڈیوینش کرتی ہیں روح کی روشنی جو دل میں ہے lust for power for money ٹھیک ہے anger jealousy competition competition like i am in no competition اگر آپ گالیاں نہ دیں تو آپ کے ویورز بڑے بڑھ سکتے ہیں میں لکھا کہ میں بڑھا نہیں چاہتا ہے میں تو کبھی کہ نہیں وہ دمائیں اس کی bell button کی اور پڑھا نہیں کیا تبلیز سبسکرائب کو ای نیور سید ای دون نید ای سبسکرائب ای فولورز میں تو استاد پہ بلیو ہی نہیں کرتا اوہو میں تو گرو استاد مکلٹ انفلوینس پہ بلیو ہی نہیں کرتا ایچ ون اف یو پیر ایچ ون اف یو سینٹ ایچ ون اف یو کن بکم واصف علی واصف اگر آپ روح کی روشنی کو منور کریں واصف علی واصف کے گھڑے پکڑنے سے یہ نہیں چیز ہوگی جناب ساتھ پیر پکڑنے سے یہ چیز نہیں ہوگی ایک بندے نے کل کہا جی میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں رمضان میں بھی ساری رات دعا کرتا رہتا ہوں میں نے کہ بیٹا وہ اس لئے نہیں قبول ہوتی ہیں کہ آپ جا رہے ہیں لہور سے کراچی اور دعا مانگ رہے ہیں کہ میں نے پیشا مر جان ہے وہ قبول ہوگی نہیں ہم بہت بڑے احمق ہیں ہم کلٹ انفلوینس چیزوں میں ان لوڑوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ کل کسی نے لسٹ بیج دی یہ کیا تھے وہ انوار شنوار اور وہ پتہ نہیں انوار شنوار اور احمد رفیق اور یہ ٹٹے مت چٹے یہ سارے جو کٹھے ہوئے مول بھی تارک جمیل حرام لانڈ لپاڑے don't listen to them feel spirituality inside you spirituality is inside you اس روح کی روشنی کو منور کریں ٹھیک نا آپ بیوی خام خام ہو دی استاج پڑھنا ہے وہ کتاب خرید لیں میرے والی بتا دوں گا اس میں کیا چاہیے آپ کو روٹی چاہیے کپڑا چاہیے چھوٹی سی زندگی ہے اس میں گزارا چاہیے اللہ پہ توکل چاہیے عالم ناسوت میں بھی اچھے طریقے سے رہا جا سکتا ہے سیٹرڈے کو میں ذرا ان کے ساتھ کھلتا ہوں یہ بیٹا ہائی 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 ادھر کر دو اوکے ہائی نوازہ اور نوازی نے تو پہلے یہ میری نوازی ہے یہ بھی ٹپ ٹپ کے کہہ رہی ہے ہائی ہائی ٹھیک ہے ایک بندہ لگا ہو تا آپ اس کے سامنے گالیاں ایڈیٹ سے سٹیپڈ سے اپنی زندگیاں کو روشن کریں آپ کے بس میں سات لاکھ نے پچیس کڑوڑ کا ٹو ہمارا ہوا ہے اس کے بارے میں سوچیں آپ آپ اس میں لڑنے ہیں یہ لگا دیا وہ لگا دیا سارے وی لوگر زیرو پلس زیرو از ایکل ٹو زیرو کوئی آپ کو فوج سے لڑنے کا نہیں کہہ رہے وی داؤ وی چ یو آر زیرو آپ ہار گئے ہیں ٹھیک ہے نا جی ان کی حرام زدگیاں ان کی روٹی روزی شورٹ ڈالیں سوائے میرے کوئی کرتے گالیاں دیتا ہے ٹویٹر پر میمیز بناتے ان کے سروں پر گوبر پالی بنائیں نا اوورسس پاکستانیوں کو کیوں جلاب اور ٹٹیاں لگ رہی ہیں ڈر پوک ہے آپ مادہ پرست ہے آپ مر نہیں ہے آپ سرے اسی وجہ سے دیکھیں ٹرمپ کی کیسے پرو ٹرمپ لوگوں نے چلائی ہے ایسے ایسے معاشرے تبدیل ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ آپ مطلب آپ کا ہے کہ بس ہمیں چوتیاں ایک بندے نے اچھا لکھا ہوا تھا سر آپ مزید گالیاں دیا کریں ہم زیادہ گالیاں کے قابل اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لئے اجازت اللہ نے گالیاں گالیاں گالیاں